جو اورل چیز ہے وہ سامنے نہیں آسکتی نا دیکھیں فوج نے الیکشن بلکل ٹھیک کروایا ہے جو فام پنتالیس ہے وہ آج بھی پورا ہے دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں صرف فام پنتالیس ہی کٹھے کر لیں اس کے اوپر سارے ریزلٹ کلیر ہو جائیں گے وہ کیا لگتے ہیں کس پارٹی کی لوگوں نے یہ جیتا ہے فیل سمجھنر صاحب سمجھنر صاحب سمجھنر صاحب یہ بتائیے کہ جو آروں نے ریزلٹس روکے تھے کیا اس میں بے ضابطیاں ہوئی ہے کیا کہیں گے آپ بلکل بے ضابطیاں تو چھوٹا لفظ ہے جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ ازاد امید واد ستر ستر سی ایسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جیلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا اس کو روکا جائے دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت داری آپ نے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے جو چیف جسٹس ہے وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہے کس کے کہنے پر سب کچھ ہوتا رہا یہ اتنا سب کچھ ہوا آخر کس کے کہنے پر آپ کے اوپر کوئی دباؤ تھا کس نے ایسا کیا میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا کمیشنر صاحب آپ نے راول پنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے آپ نے بڑے بڑے مہگا پروجیکٹ میں چوبیس گھنٹے کام کیا ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کو چیف الیکشن کمیشن دباؤں میں لارہا تھا کہ یہ کریں سارے کام لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا آپ کو نیند کیسے آتی رہی کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا دیکھیں میں نے راول پنڈی کے لیے چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے کام کیا ہے میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے دھوچہ ڈیم بنایا ہے ہولی فیملی آسپل بنیا ہے جمحانہ بنایا ہے میں نے لاری اڈے بنائے ہیں مزوروں کے لیے سنٹر بنائے ہیں منشیات کے اڈے سنٹر بنائے ہیں سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھوڑا گھومپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آپ کے ساتھ یہاں کرتے ہیں